اسلام علیکم کوئیت میں لیبر ورکارس جس کے ساتھ کام کرتے ہیں چاہے وہ ٹھیکے دار ہو یا پھر کمپنی ہو تو اب ایسے میں ایکشن کیا لے گی سرکار کہ جہاں پر بھی کام کرتے ہیں لوگ اگر ان کے پاس اکامہ نہیں ہے اور اس لیبر کو کام پر رکھتے ہیں جیسے کہ کوئی خادم کا آدمی ہے کسی کمپنی میں کام کرتا ہے یا ٹھیکے دار کے پاس کام کرتا ہے اگر ایسا پکڑا جاتا ہے کہ یہ بھئی اس ٹھیکے دار کے ساتھ کام کر رہا ہے کمپنی میں کام کر رہا ہے تو اس کمپنی کے اوپر ایکشن لیا جائے گا کانونی کاروائی کی جائے گی جو ٹھیکے دار کام پر لے کے جاتا ہے لیبر کو اس کے اوپر کانونی کاروائی ہوگی اور بڑی کانونی کاروائی ہو سکتی ہے کہ بڑا فائن لگایا جائے اس کے بعد میں وہ دوبارہ ایسا نہ کریں کیونکہ سرکار کی طرف سے ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ایک کانون نکالا تھا جس میں کی لیبر جتنے چاہیے لا سکتے ہیں منگا سکتے ہیں اس کے باوجود اگر کمپنیاں کچھ بھی ایسا اولنگن کرتی ہے کہ جو اس کمپنی کا لیبر نہیں ہے باہر کے لیبر ہائر کر کے کام کرواتی ہے جیسے کی خادم کے لوگ بھی کئی ساری کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ایسے اس ٹائپ سے اولنگن کرتی ہے تو مخالفہ لگایا جائے گا کیونکہ اگر کمپنی کو لیبر کی کمی ہے تو اور لیبر لاسکتی ہے اور لیبر اسی کا ہونا چاہیے کمپنی کا باہر کے لیبر کو ایسے کام پر رکھنا الاؤ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی جو ویزا کا دندہ کرتے ہیں اس پر بڑی قانونی کاروائی کرنے کے لیے کہا ہے کہ جو لوگ لیبر کو بلاتے ہیں کوئت میں ویزا کا دندہ کرتے ہیں ادھر سے کوئتیوں سے لیتے ہیں اور باہر ویزا دے کے بلاتے ہیں تو اس میں کوئتی لوگوں کو ابھی ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے ان کی جو ویزا دینے کی ایک طرح سے پروسس سے وہ بند کر دے ان کو نیا ویزا کچھ دنوں تک نہیں ملے گا اس ٹائپ سے اور جو دندہ کرتا ہے بیچ میں ویزا کا اس کو پکڑ کے اس کے خلاب قانونی کاروائی کی جائے گی زیادہ کوئت میں یہی ہو رہا ہے کہ لیبر ادھر ادھر کام کرتے ہیں ڈونڈ کے اور یہ ایک طرح سے اکامہ قانون اکامہ قانون کا اولنگن ہے تو اب اسی کو بند کرنے کے لیے سوچا جا رہا ہے تاکہ اکامہ قانون کا اولنگن ہی نہیں ہوگا کوئی ہائر نہیں کریں گے کوئی کام پر نہیں لے جائیں گے ایسے لیبر ورکر کو اکامہ قانون کا اولنگن نہیں ہوگا تو لیبر مارکٹ صحیح ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی کوئتی لوگوں کو نوکری پر لگانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے جادہ سے جادہ اس کے بعد اگلی خبر ہے احمدی ایریا کی جہاں پار ایک آدمی گھومتا رہتا ہے گاڑی لے کے اور جو بھی لیبر ورکرس رات کو دس بجے یا اس کے بعد میں ادھر ادھر نکلتے ہیں کئی باہر تو وہ دیکھتا ہے روکتا ہے اور ان سے جو بھی دینار ہوتے ہیں وہ لے لیتا ہے بطا کا دیکھنے کے بہانے تو اس ٹائپ سے ریپورٹ درج کرائی تھی ایک دو بار اس کے بعد میں پولیس جب گستی کی گاڑی گھوم رہی تھی تھی اس سیم نمبر کی گاڑی دیکھی گئی جو ریپورٹ درج کرائی تھی اس میں لکھائی تھی تو اس میں بھی ایک پروسی کے پاس کھڑی تھی وہ گاڑی تو ترنت ان کو پکڑ لیا گیا اس کے پاس سے بھی وہ دینار لینے والا تھا اس کے بعد میں اس سے پہنچتا چھوئی تو پتہ چلا کہ اس نے کئی بار ایسا کیا ہے اور کئی سارے لوگوں سے دینار لیے ہیں اس کو آگے کانونی کاروائی کے لیے بیجا گیا ہے پورے خویت میں جتنے بھی حسینیہ ہے ان کی دیکھ رکھ کے لیے پانچ ہجار پولیس والے لگائے گئے ہیں جس میں کی گستی کی گاڑیاں اس کے ساتھ حسینیہ کے چاروں طرف پولیس الگ سے اور گاڑیاں کچھ گمتی رہے گی لگاتار دیکھتی رہے گی کہیں پر بھی کوئی بھی کچھ بھی ہوتا ہے تو ترنت پکڑے گی پانچ ہجار پولیس والے لگائے گئے ہیں خویت کی قبروں میں اتنا ہی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں